تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا میں بات سمر گیا ہوں اس طرح کرو جو تمہاری اصل حضارتی نا جو راز تھی وہ را کھلو اور باقی سارا مال مال خدانہ میں جمع کرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرما یہ تمہارا نہیں حق یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے میند سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے ایک بہت بڑا کافلا گیا مدینے سے مصر اتجارت کے لیے تو یہ گئے اتجارت کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبید عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعروف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں ایک چھوٹی سی بات کر دوں چودری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو چودری کا بیٹا ہے بار والے بتاتے ہیں گھر والے اور سیڑ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو سیڑ صاحب کا بیٹا ہے اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تُو مالک کا بیٹا ہے اور یہ قرائدار ہے یہ کون بتاتا ہے یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں چودری اور کمی کی سوچ امیر اور غریب کی سوچ مالک اور قرائدار کی سوچ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ یہ ہم دیتے ہیں یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مزاد ہے یہ باہر سے نہیں آتی تُو کوئی شہزادہ ہے تُو سیٹھ ہے تُو نواب ہے یہ سوچ باہر سے نہیں آتی یہ اممہ سوچ دیتی ہے اممہ یہ اببہ سوچ دیتا ہے اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے گھر والے ہوتے ہیں گھر والے ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا گھر والوں کا ہوتا ہے یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں شہزادے ہیں وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق عاظم کے بچے ہیں امیر البومین ان کے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا تجارت میں زیادہ نفع ہوا تھا ہی رہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں کس بنیاد پر ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے ان کے لئے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بچے دھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا حضرت عمر سے آکے بچوں نے بطور محبت کا با جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے بڑا مال کمایا الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا نوازہ ہے تو حضرت عمر کہنے لگے سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا حضور نہیں سارے کافلے نے اتنا نہیں کمایا سب کو اتنا نہیں ملا وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعروف کریا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا حضرت عمر فرمان نے لگے ٹھیک ہو گیا میں بات سمر گیا اس طرح کرو جو تمہاری اصل حضارتی نا جو راز تھی وہ راہ کھلو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرمائے یہ تمہارا نہیں حق یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے میند سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور فرمائے اگر تم نے مال جمع نہ نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا ڈبل صلاح دوں گا مردی سے جمع کرا ہوگے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کما تھا چون کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق آدم کے بیٹے ہیں یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کی باری آیا تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا بھائی ہمارا مداج دے بچہ جب لے کے آتا ہے دو لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گا سے اسے یہ بہت سارے خمیازیں ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سراخ بند نہیں کرتے جب اس میں شکاف پڑ جاتا ہے سلاب آتا ہے تو ہمیں کوش آتی ہے حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی کڑی نگرانی